موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں روحانی عامل آپ سب خوش آمدیت کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خواتینوں حضرات ایک برسی اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں اور یہ عمل جدہی کا ہے اور ان حضرات کا ہے جو ناجائش رسٹہ رکھتے ہیں جیسا کہ اگر بیوی غیر مرد کے پیچھے ہے ان کے لیے ہے یا آپ کا شوہر غیر عورت کے پیچھے ہے ان کے لیے ہے یا بہن یا بھائی کئی غلط شوق میں ہیں تو ان کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے یہ عمل کا ترقیب وغیرہ میں سارا آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا لیکن آپ کو آگے مرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سپورٹ کیجئے سبسکرائب کر کے لائک کیجئے میری چینل کو اور شیئر کیجئے دوستو آج آپ کے لیے یہ عمل ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو ناجائش رسٹہ رکھتے ہیں جو یہ بہت سمیم گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے دوستو یہ عمل بہت ہی آسان سا ہے آپ کو صرف لکھنا ہے کہ چاند کی آخری تاریخ کو آپ تلاش کرنا ہے جیسا ہی چاند کی اٹھاویس اسے اماوسیا کہتے ہیں چاند کی ستہائیس گزار کر کے جو رات آگی وہ چاند کی اٹھاویس ہوں گی اس رات کے بارہ بجے میں آپ کو تلیسم بتاؤں گا وہ بھی میں ویڈیو کے اینڈنگ میں دکھوں گا اسے آپ جہلے نا اس تلیسم کو پکی ہوئی روٹی پر آپ کو لکھنا ہے کسی باری چیز سے چھیکے تو یہ تلیسم کی کوئی چاند نہیں ہے بہت آسان سا تلیسم ہے اس تلیسم کو آپ لکھنے کے بعد آپ نیچے جو آپ کا مطلوب ہے جیسا آپ کی بیوی ہے چاہتے ہو کہ وہ سہی راستے پہ آ جائے تو آپ کی بیوی کا نام اور بینتے لگا گے اس کی ماں کا نام لکھنا اور اس مرد کا نام لکھنا بین لگا گے اس ہوا لکھنا کیونکہ ماں کا نام کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو تلیسم کس طرح لکھی ہے چھوڑا چھوڑا لکھئے تاکہ کتا کو کھلانے کے لیے ہونا ہے جی ہاں جیسا کہ اگر آپ کی بیوی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ صحیح راستے بھی آئے تو اس تلیسم کو لکھنے کے بعد کسی کالی کتی کو یہ روٹی کھلانا ہے روٹی آپ چاہے کیسا بھی لکھی تلیسم کے حصے میں اگر وہ کھا لیں تو بہت اچھا ہے تو اس تلیسم کو آپ کھلا دینا ہے پوری طرح سے اور روٹی وغیرہ ہے جہاں بھی ہے کیونکہ بڑے اکشوروں میں نہیں لکھئے گا چھوڑے اکشوروں میں لکھئے گا تاکہ وہ تلیسم کا جگہ بھی کم رہے اور وہ روٹی بھی پوری کھا لیں اگر آدھی بھی چھوڑ لیے تو پروا نہیں ہے لیکن جو تلیسم کی جگہ ہے وہ وہ حصے سے خیر بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس کی پیٹ میں جانا چاہیے جب وہ کتی بھوگتی ہے تو ان لوگوں میں جدائی ہو جائیں گے کسی بھی طرح سے لڑے چگڑا ہو کر کے اگر آپ کا شوہر ہے آپ کو کرنا ہے اسی طرح کا عمل کرنا اور کالے کتے کو کھلانا یہ عمل کا شرط ہے آپ پیلے نیلے سفید کتے کو نہیں کھلا سکتے صرف کالے کتے مل جاتے ہیں آسانی سے آپ کو دیکھ جاتے ہیں کہیں بھی گلی کوچوں میں آپ کو کھوننا ہے اور حساب سے آپ کو اپنا کام و انجام دینا ہے ٹھیک ہے عمل کرتے ٹائم آپ پاک صاف ہو کر کرنا بزو اگر آپ بنا کر کے کعبہ کے طرف مو کر کے اس تلیسم کو بھائریک نو کلی کیل سے لکھنا ہے اپنی ہاتھ سے پکائیے روٹی پکا کر کے اسے کلیسم لکھئے گا ٹھیک ہے اور باہر کی بنی بنائی بھی روٹی بلکل نہ لیجئے آپ اپنے ہاتھ سے بنا سکتے ہیں آسانی سے بن جائیں گے ٹھیک ہے صرف ایک ہی روٹی بنانا تو یہ عمل ہے آپ کا یہ آسانس عمل ہے آپ کا انشاءاللہ فائدہ بہت ہوں گا ایسا فائدہ دیں گا کہ آپ جان بھی نہیں سکیں گے کہ ایسا کیسا یہ کرامت ہی ہے اور آج مد آئے تو یہ عمل تھا آپ سب کے لئے ایک چھوٹا سا تو امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوں گا اگر سمجھ میں نہیں آیا تو کومنٹ وغیرہ کیجئے انشاءاللہ آپ کو میں رہ بری کروں